بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری یہ جو مختصر ویڈیو ہے یہ ہے کینگڈم ویلی اسلام آباد کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست آپشن آئی ہے کینگڈم ویلی اسلام آباد کے کسٹمرز اور میمبرز کے لیے یہ آفرز ہیں یہ ڈسکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے اور آپ اپنی قسطیں با آسانی ادا بھی کر سکتے ہیں ان ڈسکاؤنٹ آفرز سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ بیلٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کے فائدے کے لیے انفرمیشن موجود ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے ہوئے بل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہے سب سے پہلی چیز جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ کنگڈم ویلی کے جو ہمارے کسٹمرز ہیں سپیشلی اگزیکٹیو بلوک کے ان کا ہام سے اکثر اس چیز کا شکوہ رہتا تھا کہ آپ جو بھی ڈسکاؤنٹ آفرز دیتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ جنرل بلوک کے کسٹمرز کے لیے ہوتی ہے تو اگزیکٹیو بلوک جو ہے اس کے اندر آپ ہمیں آفرز دیں آپ لوگوں کی یہ والی ریکمنڈیشن آپ لوگوں کی یہ جو سجاشن ہے یہ کنگڈم ویلی کی منجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کی گئی بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کے اوپر اور کنگڈم ویلی کی منجمنٹ نے فائنلی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہم اگزیکٹیو بلوک کے کسٹمرز جو ہے ان کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ آفر دیتے ہیں اور یہ آفر محدود مدد کے لیے ہے یہ یاد رکھیے گا ایس سون ایس پاسیبل آپ ان ڈسکاؤنٹ آفرز سے فائدہ اٹھا لیں فائدہ ہو جائے گا بعد میں اگر یہ باندھ ہو جاتی ہیں ڈسکاؤنٹ آفرز تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ڈسکاؤنٹ آفرز کا فائدہ ہمیشہ کسٹمرز کو ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسٹمر کم پیسے دیتا ہے اس کی ایڈجسمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی سیونگ ہوتی ہے ایس میں اگزیکٹیو بلوک کے جو کسٹمرز ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ پہلے تو ان کو جتنی پیمٹ وہ جمع کرواتے ہیں اتنی کی اتنی ہی ملتی ہے اس میں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑے پیسے جمع کروائیں اور زیادہ ایڈجسمنٹ حاصل کریں ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یو نو کہ نیکسٹ اب ان کی دوسری بیلٹنگ ہونی ہے تو جب ان کی دوسری بیلٹنگ ہوگی تو اس میں شامل ہونے کا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے اپنی کوسٹ آف لینڈ کا سیونٹی فائی پرسنٹ پورا کرنا ہے تو وہ سیونٹی فائی پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ جو ڈسکاؤنٹ آفرز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی ایک تو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا دوسرا آپ کوالی فائی کر جائیں گے اگلی بیلٹ کے لیے جس میں آپ کو پلوٹ نمبر اسائن کر دیا جائے گا اور پوزیشن کی طرف موف کریں گے اب آتے ہیں سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آفر ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک جنرل رول ہے وہ آپ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ نے اگر ایک آفر لگوانی ہے تو اس کے لیے آپ نے پچاسی ہزار رپیہ ادا کرنا ہے اور آپ کا ایک لاکھ رپیہ ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کے لیجر میں آپ کو پندرہ ہزار رپیہ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا پر آفر فی آفر آپ کو پندرہ ہزار رپیہ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اب یہ والا سوال ہے کہ آپ کتنی آفر لگوا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی پورا چارٹ ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف اگزیکٹیو بلوک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جنرل بلوک کی بات نہیں ہو رہی ہے یا ہیروز بلوک کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف ایکزیکٹیو بلوک کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس چھ مرلہ کی فائل ہے ایکزیکٹیو بلوک کی اولڈ ریٹ والی دس لاکھ پچھتر ہزار پے والی تو اس میں میکسیمم فور ڈسکاؤنٹ آفرز آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 6 مرلا کی فائل ہے اگزیکٹیو بلوکی جس کی کوسٹ آف لینڈ 13,4,000 رپیہ ہے اس میں آپ میکسیمم 6 آفرز لے سکتے ہیں 8 مرلا اگر پرانا ریٹ ہے آپ کے پاس 17,9,000 رپیہ اس کی ٹوٹل کوسٹ آف لینڈ تھی اس میں آپ 8 آفرز لگوا سکتے ہیں اگر میں 10 مرلا کی بات کروں پرانے ریٹ والی 17,0,000 رپیہ والا اس میں آپ میکسیمم 10 جو ڈسکاؤنڈ آفرز ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر 10 مرلا کی ہی بات کروں جو کوئی نیا ریٹ ہے 21,9,000 رپیہ والا تو اس میں آپ 12 جو ڈسکاؤنڈ آفرز ہیں وہ لے سکتے ہیں ایک کنال کی بات کروں جو کہ پرانا ریٹ تھا اس کا 27,0,000 رپیہ اس میں آپ 15 ڈسکاؤنڈ آفرز لے سکتے ہیں ایک کنال کا نیا ریٹ جو ہے جو کہ 32,0,000 رپیہ ہے اس کی بات کروں تو اس میں آپ اٹھارہ آفرز لے سکتے ہیں چار مرلا کمرشل پرانا ریٹ سنتالیس لاکھ رپے والا اس میں پچیس آفرز لگ سکتی ہیں چار مرلا کمرشل نیا ریٹ اٹھاون لاکھ رپے والا اس میں تیس آفرز لگ سکتی ہیں اسی طرح سے ہی آٹھ مرلا کمرشل پرانا ریٹ جو ہے وہ نوے لاکھ رپے تھا اس میں چالیس آفرز لگ سکتی ہیں اور آٹھ مرلا کمرشل ایک کروڑ آٹھ لاکھ رپے آجو ہے اس والے ریٹ میں آپ کی پچاس آفرز لگ سکتی ہیں کس میں اگزیکٹر بلوک کے اندر اور کتنا پی کرنا ہے پار آفر کے لیے صرف پچاسی ہزار روپیہ اور ایڈجس کتنا ہوگا ایک لاکھ روپیہ آفر اچھی ہے اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز کے پر ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سروسز پروائیڈ کریں گے اسی طرح کی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اچھی اچھی انفرمیشن سے مستفید ہوتے رہیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررخ شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو نئے ٹوپیک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھیے گا ہمیں اپنی دعویوں میں یاد رکھیے گا اور انٹیل نیکس ٹائم اللہ نی کے بار